ہر ہر مہاں دیو دوستو آج کی کہانی آپ کو بتائیں گے گیان باٹنے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے اس سے جڑی پانچ انمول سیکھیں دوستو اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہم سے جو سکتے ہیں اور رو جانے ہی ایسی موتیویسنل کہانیاں ہم اپنے چینل پہ لاتے ہیں آئیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں من اس سے کی سب سے بڑی سکتی اس کا گیان ہے لیکن ویقت کو جھوٹے گیان کو پانے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہاں گیان سے بھی زیادہ خطرنار ہوتا ہے پڑھے گیان سے جڑی پانچ انمولے باتیں ہیں جیون میں بغیر گیان کے کسی بھی لچے کی پرابتی کی کلپنا نہیں کیا سکتی ہے سبھی سکھوں کو پانے اور دکھوں سے بجنے کے لیے منوسیے کو گیان کی بہتے آویشکتہ ہوتی ہے جیون میں جو ویکتی صحیح سمیہ پر صحیح گیان پرابت کرتا ہے اور سمائے آنے پر اس کا صدوبیوک کرتا ہے وہی انسان آگے بڑھتا ہے جیون میں جو ویکتی صحیح سمیہ پر گیان پرابت کرتا ہے تو وہ نشیت روپ سے اپنے جیون میں ہمیشہ سفل ہوتا ہے گیان وہ دھن ہوتا ہے جسے کوئی کبھی چُرہ نہیں سکتا ہے پردیش میں تو ویکتی کا گیان ہی ان کے کام آتا ہے لیکن دھیان رہے کی علپ گیان بہت خطرنا ہوتا ہے اکثر کچھ لوگ تھوڑا سا گیان پاتے ہی اترانے لگتی ہیں کئی بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کی آدمی تمام چیزوں کا گیان حاصل کرتا ہے لیکن جس گیان کی اسے اصل جرورت ہوتی ہے اسے وہی نہیں معلوم ہوتا ہے آئیے جیون میں گیان کے معنی جاننے کے لیے پڑھتے ہیں سفلتا کے پانچ منطر جیون میں پریسرم اور سکھوں کا تیار کرکی ہی جیون ارجیت کیا جا سکتا ہے مہادیو کہتے ہیں جو انسان اپنے جیون میں سنگرس نہیں کرتا ہے وہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو انسان کبھی سنگرس نہیں کرے گا اور بھگوان کو کوستا رہے گا وہ انسان ہمیشہ پیچھے رہے گا اور وہی دوسرا انسان اگر پریسرم کر کے محنت کر کے آگے بڑھے گا وہ انسان بہت آگے چلا جاتا ہے اور وہ انسان سفلتا کی پرابتی پا لیتا ہے اور سکھ سے جیتا ہے گیان سب ہی ارجت کرتے ہیں لیکن کبھی آدھا گیان ارجت مت کرنا کیونکہ آدھا گیان آپ کو بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے گیان ایک ایسا چیز ہے جسے حاصل کرنے کے بعد آپ دنیا میں بہت سے چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اس لئے دوستو پریسرم ہی ایسا ہے جیون میں پریسرم نہ ہو تو آپ کا جیون ویعت ہے اس لئے دوستو آپ اپنا جیون ویعت مت کیجئے پریسرم کیجئے مہادیوں کہتے ہیں اپنی آگ گیانتہ کا احساس ہونا ہی گیان کی دیشہ میں بڑھایا گیا ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے مہادیوں کہتے ہیں اگر کوئی انسان نہ گیانتہ کا احساس ہوتا ہے اور گیان کی دیشہ میں اپنا پیر آگے بڑھاتا ہے اور وہی پہلی قدم اس انسان کو یہ احساس دلائے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے اور کیا نہیں سمجھ رہا ہے اور یہی ہوتا ہے انسان کی سب سے بڑی پہچان کہ وہ گیان کی دیشہ میں جا رہا ہے اگر وہ انسان گیان کی دیشہ میں نہیں جائے گا تو اس انسان کا گیان کے دیشہ میں جانا ویڑھت ہے کیونکہ انسان اپنے سمجھ کا بھی بربادی کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں اس گیان کا صحیح مول کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے اور کیوں کیا جاتا ہے مہادیو کہتے ہیں جیون میں گیان سے ونمرتہ آتی ہے اور ونمرتہ سے ویکتی سپاتر بنتا ہے جیون میں اگر گیان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا جیون ایک سادھان منشی کی طرح ہے کیونکہ گیان کا ہونا آپ کے جیون میں بہت ہی آویشیک چیز ہے کیونکہ بینا گیان کے آپ ہمیسہ مرکتہ کی سرڑے میں آتے ہیں اور گیان آپ کو ہمیسہ ہی رکھنا چاہیے کیونکہ گیان سے ہی بھی گیانی بنتے ہیں اور گیان ایک ایسا چیز ہے جو آپ کو بہت ہی اونچوں تک اٹھا سکتا ہے اور آپ کتنے بھی برے ہوں کتنے بھی اچھے ہوں اگر آپ گیان کو ارجط کرتے ہیں تو آپ ایک نہ ایک دن سخی انسان بن جاتے ہیں مہادیو کہتے ہیں جس پرکار پریم ہمیں پروڑھتا دیتا ہے ویسے ہی گیان ہمیں سکتی دیتا ہے گیان ایک ایسا چیز ہے جسے حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان منجلوں میں آپ کا راستہ آسان بنا دیتا ہے مہادیو کہتے ہیں پرنا کبھی بند نہ کریں کیونکہ گیان کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے آپ نے ہر انسانوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان کئی چیزوں کو پڑھتا ہے اور کئی چیزوں کو سمجھتا ہے لیکن گیان ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور یہ گیان کبھی ختم نہیں ہوگا اسی لئے ہمیشہ آپ کو گیان کو حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے کہا گیا ہے اگر آپ گیان نہیں لیں گے تو آپ کبھی سفر نہیں بند پائیں گے کیونکہ آپ جس منجل میں جا رہے ہیں اس منجل میں گیان کا ہونا بہت ہی اوشک ہوتا ہے اور ایسے میں ہمیں گیان کو ارجیت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اسی لئے دوستو آپ ہمیں ساگیان کو ارجیت کیجئے ہر ہر مہا دیں گے